ہم نے اس لئے بلائی کہ ہم نے سارکار کو منیجمنٹ کو بارہا کلکت میں میٹنگیں کر کے ان کو کہا کہ ہمارے مسئلے حل کرو ہمارے سب سب بڑا مسئلہ ہے تنکھا کا چار مہینے سے تنکھا نہیں ہے جو ریٹائر ہوئے ہیں دو سال سے ان کے ریٹائر بینفیٹس نہیں ہے اور جو ہمارے ڈرائیور حضرات میکزیمم ڈرائیورز پچھلے بارہ سال سے کنسولیڈیٹر ہیں ان کو ریگولارائز نہیں کیا جا رہا ہے پھر ہمارا ڈی اے پینڈے ہے ایس آر او فورٹی تھی نہیں ہے اسی طرح سے باقی ڈیمانڈے ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی تو ہمیں ایشور کیا گیا تھا ایشور نوز دی گئی تھی کہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے لیکن کومنیکیشن کے بعد میٹنگوں کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے سرکار نے اس میں انویسٹی کیا نئی گارڈیاں لائے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے گارڈیاں آنے کے باوجود بھی ہماری تنکھائیں نہیں ہیں کیا سرکار کے پاس تنکھا کے لیے پینسہ نہیں ہے گارڈیاں کے لیے پینسہ ہے اور آج ہم نے آپ کے مادیم سے سرکار کو اور ہم لکھت میں ان کو نوٹیس دے رہے ہیں پندرہ دن کی اگر پندرہ دن میں ہمارے مسئلے خاص کر تنکھا اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو مجبورا ہم ہرطال پہ جا سکتے ہیں ہم ہنگر سٹرائک کر سکتے ہیں ہم ٹول ڈاؤن پین ڈاؤن اور کمپلیٹ چک کا جام بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں لیبر لا نے ایتھورائز کیا ہے جو ہمارے پاس رائٹس ہے اس کو ایگزرسائز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آج سرکار کو پھر ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بارہاں آپ کو ہینڈ فولڈ ریکیسٹس کی کہ ہمارا مستحل کیجئے اگر سرکار اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے سے کاسی ہے تو پھر کم اس کو زندہ رکھنا ہے آپ نے نئی گارڈیاں لائے پرانی گارڈیاں کھڑی ہیں ایک پالیسی بنائے ایک سٹریٹیجی بنائے ہمیں ساتھ میں لے لیجئے ہم سے بھی مشورہ پوچھ لیجئے کارپریشن کیسے چلانی ہے اور یہ کارپریشن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو پروفیٹ کمانا ہے یہ بینک نہیں ہے جو پروفیٹ کمائے گی یہ ایک سرویس پرویڈر ہے ہم سرکار کی طرف سے لوگوں کو ایک سہولے دے رہے ہیں ان کو سستا ٹرانسپورٹ ان کو سیف ٹرانسپورٹ اور ایک کوارڈینیٹر سرویس دے رہے ہیں ہماری نیٹ سرویس بھی چل رہی ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں آتا ہے ہمارا تیل جلتا ہے اگر ایک کامرشل اورگنسیٹر کیوں چلائیں گے ہم وہ سرویسز دلی سے جمہوں کے لئے جب ٹرینوں کی حرطہ تھی پرائیوٹ پندرہ سو لے رہا تھا ہم ساڑھے ساتھ میں چلا رہے تھے کیوں کیونکہ یہ عوام کے ادارہ ہے عوامی پیسہ ہے ان کی خدمت کے لئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سرکار کے پاس خالی تنکھا نہیں ہے باقی سب کچھ ہے جب آپ ڈیڑھ سو کرو روپیہ گارڈیا لانے کے لئے دے سکتے ہو آپ اس کو بھی ایک پیکیج دے دو اور ایک پالسی بنا اس کو ایگزیکیوٹ کرو ہم تو مجدوری کر رہے ہیں ہمیں اپنا حق دے دو ہم تو اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں مانگتے